رائے صاحب یہ کس کے قبر ہے؟ اس قبر ہمارے خاندان کے دلکھ تھے اور 1857 کی جنگ آزادی کی جب مہین چل لے گی تو اس وقت جس کو سنٹر پوائنٹ بنائے گیا تھا قلعہ کو اور یہاں پر آفیس کا راجہ دارت چانہ تھا اور یہی سے پورے جو ہے اسٹرن اتر قدیش کا پوری کاروائی یہی سے ہوتی اور آپ جن کو دروار شہید کے نام سے آج مشہور ہیں اور یہاں ہر جمرات کو لوگ آتے ہیں اور یہ عقیدے سے ان کے مرادیں پوری ہوتے ہیں یہ راجہ دارت چہہاں کے گلے کی فوج کے کمانڈر انچیف تھے اور زبدست گلے کے دچھڑی گیٹ سے صدن پارٹ سے جب فوجیں توڑ کے آئیں زبدست جنگ ہوئی اور انگریز لوگ لاشوں کو پھیکنے لگے جب اس کے اندر ندی کے اندر ان کی لاش یہاں سے نہیں ہٹ سکتی اور جو لاش نہیں ہر سکی تو ان کی تب یہیں پر بنا دیا یہ راجہ دارت چہہاں کے خاندان سے تھے اور ان کی فوج کے کمانڈر انچیں کمانڈر کس نام سے جانے جاتے تھے راجہ ساں یہ قبر کس کی ہے یہ کلے پہ اس قبر کی تاریخ یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں راجہ اتارت جہاں کا یہ سنٹر پوائنٹ ساں یہاں پر انتہائی رافیس تھا اور یہاں پر جہاں تمام لوگ تھے وہاں فوج کے لوگ بھی تھے اور ساری کاروائی ہوتی تھے اور جب جنگ آزادی کے وہ انگریز انگریزوں جو حملہ کیا تو ساؤٹھ پارٹ سے پیچھے قلعے کی دیوار توڑ کر کے آیا اور سب انٹس چھٹ گئی اور اس کے اندر انگریز لوگ بہت مارے گئے سپاہی اور ادھر سے بھی لوگ شہید ہوئے تو اس زوران جب انہوں نے قلعے کو فتح کر لیا قلعے کو قبضہ بنا لیا تو سمام لاشوں کو باندھو دریاں میں پھیک لیا لگے لیکن اس سے دو لاشیں ہیسی تھی ایک دروار شہید کی اور دوسرے آج جو یہاں سے بالکل نہیں ہٹی جب مجبور ہو گئے تب انہوں نے ان کی قبر کو یہاں بنا دیا ان کا رشتہ بھی راجہ ادارت جہاں کے خاندانسی ان کا نام ان کا نام سب میدی جہاں ان کا نام سب در دکھا وہ میدی جہاں ہے یہ سب در دکھا سب در دکھا